اتنی مٹی بھی نہیں تھی آگے جانی تو دور کی بات ہے جس طرف ہوا آنی ہے اس طرف ڈسٹ نہیں تھی بلکہ ایسے میں نے ہاتھ مارا تو ہلکی سی کاربن تھی یعنی کہ وہاں پہ ہوا میں گاڑیوں کی کاربن تو مجود ہے لیکن ڈسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اتنی لمبی سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گاڑی کوئی تین ہزار گھنٹا نہیں چلی کئی ہزار گھنٹا چلی ہوئی تھی اس کے فلٹر چوک ہو گئے اور پھر بھی ائر کلینر جو ہے تھا وہ صاف تھا اس میں مٹی نہیں تھی اور ہمارے ادھر آپ گاڑی میں ائر کلینر لگائیں اور لگا کہ اس کو ایک چکر لگا لائے ائر کلینر مٹی سے بھر جاتا ہے اس لیے ہمیں گاڑیوں میں ڈبل ائر کلینر اور ڈیلی ان کو کلیننگ کی ضرورت ہے یہ میں نے دیکھے ہیں نا تین سو پچاسی جو ہماری گھڑی ہے وہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ سلیپ اور ہیڈ وال میرے پاس میرے پاس ایک انجن آیا انجن نہیں آیا ایک بندہ آ گیا تو اس نے کہا جی ندیم صاحب ہمارا ایک انجن ہے تو اس کو ہم تین چار بار مہینہ اس سے زیادہ نہیں چلتا میں نے ان سے پوچھا کیا ہے کیا رنگ بھی اٹھ جاتے ہیں سلیپیں بھی اٹھ جاتی ہیں پسٹن بھی خراب ہو جاتے ہیں کبھی اس پر ہم تین لاکھ لگاتے ہیں کبھی ساڑھے تین کبھی چار چھے سلنڈر انجن تھا تو سیزو کا انجن تھا اس کا بڑا وہ ایک مشین ہوتی ہے جو کنکریٹ بیلڈنگ کے اوپر بھیجتی ہے وہ لما سارا پائپ ہوتا ہے بیلڈنگوں کے اوپر کنکریٹ دیتی ہے وہ تقریباً ایک بار کنکریٹ بھیجنے کا جی کرے اس کا ایک دن کا ہی ڈیل لاکھ دو لاکھ مل بل جائے اس مشین کا تو وہ ان کو بھی پیسے اچھی آتے تھے تو وہ لیکن پیسے تو زہری گالہ انجن پر لگ رہے ہیں پندرہ دن مہینے بعد انجن کرنا چار بار انجن کیا وہ میرے پاس آئے بلکہ میرے پاس نہیں آئے وہ مارے والد صاحب کی ایک چھگر تھے ان کے پاس چلے گئے کہ یار یہ مسئلہ ہے تو یہ انجن نہیں مارا چلتا ہوتا کہ ایسرا کرنے ہیں اس طاعت دے منڈے کل چل رہے ہیں وہ میرے کل آگئے میں انہوں نے کل سارا کچھ پوچھیا میں کہا پسٹن لیا ہو چیک کر رہا ہو پسٹنہ دیا چریہ لوز ہو گیا میں کہا پسٹن نمیں بھی نہیں پانے اینا پسٹنہ دیا چریہ تھوڑی ہے یہ کھول کے اینا پرانے پسٹنہ نہیں پانے پران اور رنگ ڈالے سلیویں ڈالیں اور اس کا انہوں نے کہا جی آپ ادھر آ کے چیک کریں میں کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نا وزٹ کے آپ کو پیسے لوں گا جا کے نا چیک کرنے گا مگا ٹھیک ہے اس وقت میں نے ان سے صرف جا کے وزٹ پر چیک کرنے کے بیس ہزار پہ لیا اس کا جا کے دیکھنے